بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جی ہاں اسے دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں دل بڑا اپسٹھ سا تھا کیونکہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے بھی اور جو اب تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے جہاں پر بھی ہیں سب ہمارے بھائی بہن بھائی ہیں اللہ پاک سب کو صحت دے اور بس اس کا خوف اس لئے بھی بیٹھ کے ہے بس ہماری تو خیر ہے بٹ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں خیر ہماری اس لئے ہماری بھی نہیں ہے کیونکہ انسان کو اپنی زندگی سے پیار کرنا چاہیے تو اللہ پاک سب کو صحت من زندگی عطا فرمائے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ اچھا آج ہماری جو بیس کا نام ہے آج میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں پہلے تو میں نے یہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے پہلے ایک جو چینل ہے ان کا میں نیم نہیں بتاؤں گی بٹ میں منشن کر دیتی ہوں کہ ان کی جو آج کل جو نیو بیسیز چل رہی ہیں جی انہوں نے نام بتایا ہے جی کسٹم کسٹمائز بیس اور کچھ نے سیکرٹ بیس اور پالر سیکرٹ والی بیس اس مطلب کی جس کو جو ٹائٹل ملا اس نے بنا ڈالا خیر ہم جب اپنے میں جب اپنے ویکیشنل انسٹیٹوٹ میں جب یہ کر رہی تھی یہ بلا کورس تو تب جہاں جب جس موڈل پر یا جس برائٹ پر یہ بیس جو انہوں نے آج کل نام رکھا ہے کسٹمائز بیس تو وہ بیس ہے وہ بناتے تھے اور وہ ان ساری پروڈکٹ سے وہ بناتے تھے اور وہ پھر بیس ایسی ہوتی تھی کہ وہ وارٹرپروف بھی ہوتی تھی اور وہ پھر لونگ ٹائم چلتی تھی سویٹ پروف ہوتی تھی تو وہ آج میں آج آپ کو بالکل اس کا جو ریال طریقہ ہے وہ میں بنانا آپ کو سکھاؤں گی اچھا اس کی لئے آپ کے پاس ضروری نہیں کہ بہت ہی عالی قسم کی پروڈکٹس ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو مکس کر کے بہت اچھی سی بیس بنا سکتے ہیں اچھا ایک بات یاد رکھئے گا جو ہے نا اس میں فیس پاورڈر کا یوز مت کیجئے کیونکہ وہ آل ریڈی ڈرائے ہوتا ہے اور جو ڈرائے چیز جب کسی کریمی چیز میں ایڈ ہوتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کیکی لکھ دیتی ہے آپ کی جو بیس ہے وہ بہت ہی تھوڑی ٹائم کے بعد جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اس میں کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یہ چیز نہیں اچھی لگتی بٹ پکچرز میں ہیوی بیس جو ہوتی ہے وہ اچھی ضرور لگتی ہے پکچرز کی حد تک بٹ جب آپ ریل میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ جو بیس ہے وہ انتہائی بھیانک لگتی ہے چلیں ہم چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میرے پاس ہے ٹی وی پینٹ سٹک انڈین بیس منرل بیس اچھا یہاں پر اگر میں چاہتی تو پینکیک کا یوز کر سکتی تھی آپ لوگ اس میں پینکیک کا یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ڈرائے والا نہیں چوہ کریمی ٹیکچر میں ہوتے ہیں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ڈرائے والا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ یہ ہوگا کہ تین چار گھنٹے کے لیے بہت اچھی بیس ہوگی اگر مطلب کہ سمر سیزن ہے تو دو گھنٹے لگا لیں کیونکہ انتہا کا جو سمر سیزن گرمی ہوتی ہے بیس جو ہے وہ کامیاب رہی نہیں سکتی چاہے اب جتنی بھی جو ہے وہ وارٹر پروف لگا لیں اچھا اس کے بعد میرے پاس فکسر ہے آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ ہے جگلو مطلب کہ ہائلائٹر ہے آپ چاہیں تو اپنی بیس کو شائن دینے کے لیے یہ بھی ڈال سکتے ہیں ہر چیز آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ لو بجٹ کے ساتھ بھی بہت اچھی بیس ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے شائن ہے ٹھیک ہو گیا رات کا ٹائم ہے بچے بھی سو رہے تھے میں نے کہا کیوں نے ویڈیو کو بنایا جائے دیکھیں میرے پاس ہے جو ہے ایف ایس فورٹی فائو ہے اس کو ہم نے لینا ہے اتنا میں جس آپ کو ایک فیس فیس کی مطابق جتنی ہم جو ہے کوانٹیٹی لیتے ہیں اتنی بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے اپنے مطابق لینی ہے برائٹ کو جس جب بنانی ہے تو اپنے مطابق لینی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ہم نے اتنی سی یہ والی بیس لے لی ٹھیک ہو گیا یہ لے لی ہم نے میرے ہینڈ واش ہیں بہت اچھی طرح سے ٹھیک ہو گیا اتنی سی ہم نے یہ لے لی میں جس آپ کو مطلب کہ ایک فیس کے لیے بتا رہی ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے انڈین بیس ٹھیک ہے کلر اس کا میرے جتنے بھی جو شیڈ ہیں ان میں ییلو اور پنک ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور شیڈ میں یوز نہیں کرتی یہ دیکھیں کیونکہ جب وہ ہمیں سکھاتے تھے نا تو پنک جب پنک جو ہے آپ نے کاشرس کی برائیڈ بھی دیکھی ہوں گی جو اکے آج کے بہت زیادہ جس کا نام بہت این ہے ان کی برائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کیونکہ جو کلر ہے وہ بہت پنک پنک لگتا ہے ایونکہ وہ چاہے ان کی فیس کا جو شیڈ ہے وہ کافی براؤن ہو یا جو بھی ہو لیکن پنک شیڈ لگتی ہے ان کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی منرل بیس لیں گے ہم نے کوانٹیٹی جو ہے سیم سیم رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو ابھی اس کا کلوز بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ ولی بھی ہو گئی اس کے پاس یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا شائنر ہے میں کوشش کروں گی کہ ایسی لگ جائے میرا تو ہاتھی بھر جاتا ہے میں اس کو بہت کم یوز کرتی اس کو ہم نے بہت تھوڑا سا یوز کی آپ کے پاس کوئی بھی شیمر ہے آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد ہم لیں گے گلو کیونکہ یہ جو نا یہ سیکرٹ بیس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ پولرز والی جو ہیں وہ پہلے ہی بنا کر رکھ لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ پنک ہے ٹھیک ہے پنک اور گولڈ مکس ہے یہ وہ پہلے ہی بنا کر رکھ لیتی ہیں تاکہ ان کا جو سیکرٹ ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے بٹ آج سیکرٹ جو ہے وہ فوش فوش ہو گیا یہ دیکھیں سپری کیا فکسنگ سپری تھوڑا سا تھوڑا سا اور کر لیں چلیں اب آپ اس کو جو ہے اب اچھا اب میرے پاس یہاں پر ایک اور چیز ہے میرے پاس جو ہے اس ٹائم ہے ٹارٹ کا پیلٹ ہے ٹھیک ہے شیڈ کا ہے آئی شیڈ آئی شیڈوز پیلٹ یہ دیکھئے گا میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں انتہائی بیوٹی فول پیلٹ پہلے یہ اوپن تھا پھر میں نے بند کر دیا وٹیور لک ان سی پہلے آپ دیکھیں یہ کی خوبصورت کتنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے کلرز دیکھیں کتنے آوٹ کلاس ہیں اب ہم نے اس میں سے کون سا کلر یوز کرنا ہے پہلے ہم نے نیوڈ کلر لینا ہے اس کا تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا کلر ہم لیں گے یہ لائٹ لائٹ پنک ہے یہ وہ بیس ہے جو پولر والی جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں اپنی برائٹ کو ریڈی کرنے کے لئے ہم نے اس میں یہ والا بھی ایڈ کر دیا اب ہم نے اس میں تھوڑا سا جو سلور شمری شیڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی پیلٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اس میں ہم نے اب یاد رکھیے کیونکہ اس میں ہم نے منرل جو ہے بیس وہ بھی یوز کی ہوئی ہے تو اس کا جو ٹیکچر بنانے کے لئے آپ کو بار بار سپریئر یوز کرنا پڑے گا یہ جو بیس ہے نا وہ کافی زیادہ بنا کر پہلے ہی رکھ لیتے ہونے ہیں تاکہ مطلب کہ جو کسٹمر ہیں وہ جو ہیں ان کو بالکل بھی نہ پتہ لگ سکے کیونکہ ہر ایک کو پتہ چل گیا تو پھر پولر میں کون آئے گا یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں اب آپ کو یہ تھوڑا سا لگا کر بھی دکھاؤں گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے گا میں نے ابھی یہ بہت زیادہ تھوڑی بنائی ہے اور یہ میں نے تھک نہیں بنائی اگر تو آپ کی برائٹ ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی چیزیں اور ہی ایڈ کر لیں مطلب کہ تھوڑی سی کونٹیٹی بیس کی منرل بیس کی گلو کی مطلب کی چیزیں تھوڑی سی ایڈ کر لیں اور ایڈ کر لیں اور اس کی دو سے تین لیئر لگائیں تو اس کے بعد جو آپ کی جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ بھی ہوگی میں اب آپ کو اچھی طرح سے پہلے ہم مکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تھک تھی جو ٹی وی پینٹ سٹک تھی وہ ذرا تھک ہوتی ہے اس لیے یہ سامنے نہیں بناتے کیونکہ اس پہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور جو راز ہے وہ بھی کھول جاتا ہے اس وجہ سے وہ پہلے ہی بنا کر یہ جو چیزیں ہیں وہ رکھ لیتی ہوتی ہیں وہ رکھتی بھی ایسے کنٹینر میں کہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتا چلتا نہ ہم نام پڑ سکتے ہیں اس بیس کا اور نہ کچھ اچھا وہ ہمارے جو سر تھے وہ جب یہ بیس اپلائے کرتے ہوتے تھے تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی آٹ کلاس بیس بنتی ہے اس طرح یہ دیکھئے میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں آپ یقین کریں کہ اس میں پنگ کلر بھی آ رہا ہے لائٹ لائٹ یہ ییلو شیڈ بھی دے رہا ہے اور یہ سکین شیڈ بھی ہمیں دے رہا ہے آپ دیکھئے گا اس کے بعد میں ایک بیوٹی بلینڈر لوں گی اس کے ڈرائی ہونے سے پہلے پہلے ایک ہم بیوٹی بلینڈر لیں گے یہ جو ہے یہ برائیڈل بیس ہے جو کہ چوبیس گھنٹے تک آپ کی سٹیک کرے گی چوبیس نہیں تو کم از کم کم از کم انیس سے بیس تو یہ لازمی سٹیک کرے گی یہ میرے پاس سودھا بیوٹی کا ہے جی بیوٹی بلینڈر ہم یہ یوز کریں گے یہ دیکھئے گا آپ اس کو ڈرائی ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جیسی ہوا میں ہم ہوا میں ایک برش چلاتے ہیں بیوٹی بلینڈر کو یوز کرتے ہیں کہ جو آپ کی بیس ہے آپ کی جگہ سے ہلتی نہیں ہے بٹ وہ بلینڈ ہو جاتی ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اسی طرح سے اس کو بھی ہوا میں رکھ کے چلانا ہے ٹھیک ہے بیس کی اوپر کی جانب یہ دیکھئے گا آپ اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے یہ انتہا کی گلوئی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں کتنی یہ اچھی لگ رہی ہے یہ شادیوں پہ آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اس کی اوپر جب میک اپ ہوتا ہے براؤنزر لگتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں جتنے جتنے کلرز ڈالے تھے وہ تو آپ نے دیکھ لی یہ دیکھیں میں نے آپ کو فل یہ بلینڈ کر کے دکھا دی یہ دیکھیں یہ تو ابھی دیکھیں ابھی میں نے اتنی سی بنائی ہے تو دیکھیں اتنی باچ بھی گئی ہے اور میرے ہینڈ پہ بھی لگ گئی اب آپ خود ہی جو ہے ان دونوں میں فرق دیکھ لیں یہ اس طرح برائیڈ کو ریڈی کیا جاتا ہے کیونکہ جو برائیڈ ہے اس کو ذرا ہیوی بیس چاہیے ہوتی ہے اس نے سارا دن اس کو لگا کے بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر جب رخصتی کے بعد بھی بڑی دیر تک جو ہے وہ فوٹو شوٹ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے دیکھیں اب یہ کہیں سے بھی ایسی نہیں لگ رہی کہ اس میں کریکس پرڑے ہیں یا یہ جو بیس ہے یہ اپنی جگہ سے ہلی ہے یہ بلکل بھی نہیں ہلے گی اگر آپ اس کو بلکل اسی میتھڈ سے بنائیں گے چیزیں بے شک سیم مت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ تین چار چیزوں سے بھی سیکرٹ بیس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ